تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بکنکوٹ کے جانب سے اسلام علیکم آج جو ریسپی میں بنا رہی ہوں وہ شیئر کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن یاد آگیا بلکہ اپنی نانی یاد آگئی اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکپن میں جب پکانے کا شوق شروع ہوا تو دل چاہتا تھا کہ سب کھانے ہم بنائیں تو نانی اکثر کہا کرتی تھی کہ تم اس طرح کرو کہ ہنکولیا بنا لو ہنکولیا تھوڑی سی کونٹیٹی میں جو بچے کھانا بناتے ہیں بچیاں کھانا بنانا شروع کرتی ہیں اسے کہتے تھے تو آج جتنی کونٹیٹی میں میں نے یہ مرخ چھولے بنائے ہیں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں مرخ چھولے کی ہنکولیا بنا رہی ہوں بہرحال مجھے تھوڑے سے بنانے تھے تو آئیے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریسپی کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں یہ ایک ادت پیاس تھی بڑے سائز کی اس کو میں نے تقریباً تین چو دھائی کپ آئیل میں ہلکا سا میں نے اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دے دیا ہے بس آنے لگ گیا ہے اور اسی موقع پہ ہم اس پیاس کو اس آئیل سے نکال لیں گے اسے زیادہ براؤن نہیں کریں گے اب باری آتی ہے ہنکولیا کے چکن کی جو آپ سمجھ لیجئے آدھا کلو ہوگا یہی کوئی چھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تھی وہ میں نے ڈال دی ان کو اب میں فرائے کر رہی ہوں تھوڑا سا میں ان کو فرائے کروں گی دو تین منٹ ان کا تاکہ پانی خوشک ہو جائے تو جناب چکن کا پانی ہو گیا ہے تقریباً خوشک اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے ایک سٹک دارچینی کی دو سے تین عزت لانگ ایک بڑی الائچی تین سے چار کالی میرچ کے دانے اور تقریباً آدھا ٹی سپون کے برابر سونف سونف آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن اس کی خوشکو اچھی لگتی ہے بس اس کے ساتھ جو ہے چکن کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو بھی کریکل کر لیں گے چکن کو ہم نے لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے جو ایک طرف تو اس کے تھوڑا سا آ گیا ہے اور باقی جو ہے وہ گرم مسالے کے ساتھ آ جائے گا اب ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے برابر لسن اور ادرک کا پیسٹ جس میں لسن کے ساتھ آٹھ جوے اور آدھا انچ کا ٹکڑا ادرک کا پسا ہوا تھا اس کے ساتھ اب میں اسے فرائے کر لوں گی اب اس کے اندر دو ادد میڈیم سائز کے ٹماٹر جو ہیں یہ میں نے کاٹ لیے تھے موٹے کاٹ لیں پتلے کاٹ لیں یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے چکن کے ساتھ ہلکا سا ہم اس میں اس کو تھوڑا سا ہم ایک آدھے منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ٹماٹر کا رس ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ مسالے میں آئے اور اب ایک باول کے قریب بھر کیس میں ہم پانی کا شامل کر دیں گے میں آم بننے والی ایک ڈش ہے جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے ہمومن پنجاب سائٹ پہ تو بہت پسند کی جاتی ہے تو میں نے سوچا اس کی ریسپی شیئر کریں اب اس میں جو مسالے جائیں گے ڈرائے سپائیسز اس میں تقریباً ڈیرڈ ٹی سپون کے برابر سوکھا دھنیا یعنی کہ دھنیا پاورڈر شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ تقریباً سوا دو ٹی سپون کے قریب میں اس میں لال میرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ کونٹیٹیز کی کم ہے تو میرچ اس میں زیادہ نہ ہو جائے تو تقریباً سوا دو ٹی سپون کے برابر میں نے لال میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں حلدی پاورڈر جائے گا اب ان تمام سپائیسز کو ہم اس چکن اور تماتر کے پانی میں مکس کر لیں گے یاد رہے پیاز ہم نے الگ سے نکال لیا تھا لال کیاوا یہ دیکھیں یہ پیاز ہے اس کو میں نے ایک بلینڈر کے جگ میں ڈال لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو ٹی بل سپون کے برابر یوگرٹ ہے آپ کے پاس پتلی دائی ہے تو آپ تین سے چار چمچ وہ ڈال لیجئے اور اس کو اب ہم نے بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ اس کا تیار ہو گیا ہے اچھے سے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اس میں تقریباً ٹھری فور ٹی سپون کے برابر نمک یعنی کہ سالٹ ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈال رہی کیونکہ جو میں نے چنیں بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے ان کے پانی میں بھی تھوڑا نمک تھا تو نمک آپ نے حسب زائقہ ڈالنا ہے بیلنس کر کے ڈالنا ہے اچھے یہ زیرہ ہے یہ ہمارے کام آئے گا یہ ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ ہے اسے آپ نے بھون لینا ہے آگ پہ اور اسے اس کے بعد ہم نے کسی موٹر میں یا کسی بھی چیز سے جس سے آپ اس کا پاوڈر بنا سکیں اس کو دردرہ سا کوٹ سکیں آپ اسے کوٹ لیں گے بہت اچھا سا اس کا پاوڈر بن جاتا ہے بہت جلدی اور اس کی خوشپو بہت اچھی آتی ہے مسالے میں تو بس یہ ہم نے اس کا دردرہ سا پاوڈر تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اس کا پاوڈر یہ ہم نکال لیں گے اچھا جی چکن میں جب ہم نے پانی نمک میریچ مسالے ڈال دیئے تھے تو ہم نے اس کو ڈھک کے پکانا ہے تاکہ چکن اچھی طرح اندر سے گل جائے اسی پانی میں ٹاماٹر بھی گل جائیں مسالہ اچھی طرح پک جائیں اور اب یہ دیکھیں یہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے زیرہ بھون کے رکھا تھا اور پیس کے وہ ڈالیں گے پیاز اور دہی کا جو ہم نے بلینڈ کر کے مکسچر تیار کیا تھا وہ ہم ڈالیں گے یہ شامل کر کے ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح پکا لیں گے تھوڑا سا اور جس بلینڈر میں جس جگ میں میں نے یہ پیسہ تھا پیاز کو بلینڈ کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ جو اس میں لگا ہوا مسالہ ہے باقی کا وہ بھی اس میں چلا جائے اور تھوڑا سا مسالہ پانی کے اندر پک بھی جائے اب یہ رات کی یہ راز کی چیز ہے رات کو ہمارے گھر میں بنی تھی مسور کی ڈال دو چھلکوں والی وہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے نکالی آپ چاہیں تو تھوڑی زیادہ ڈالیں اور آپ چاہیں تو آپ نہ ڈالیں یہ آپشنل ہے کیونکہ عام طور پر مسور کی ڈال جو ہوتی ہے دوسری والی وہ ڈالی جاتی ہے دھولی ہوئی دو سے تین چمچ کے برابر یہ پکی ہوئی ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے تو اس سے ذرا گریوی اچھی ہو جاتی ہے اب آپ نے اسے میش کر لینا ہے دال کو اس میں تاکہ اس کا دانہ اس میں نظر نہ آئے یہ دال بہت ایزیلی میش ہو گئی اسی چمچ سے کیونکہ یہ پہلے سے گلی ہوئی تھی اب آپ دیکھیں مسالہ جو ہے یہ اچھے سے بھون گیا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اسے بہت زیادہ نہیں بھوننا ورنہ یہ کالا پر جائے گا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہے گا اب یہ چنے تھے پہلے سے بوائل کیے ہوئے یہ تقریباً ایک باول کے قریب ایک بڑے باول کے قریب میں نے اس میں ڈالیں اور جو ان کا پانی تھا تقریباً ایک کپ جس میں آدھا سپونہ چمچ نمک تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ ڈال کے ہم اس کو پکا لیں گے دس سے پندرہ منٹ چنوں کے ساتھ چنوں کے پانی میں اس چکن کے مسالے کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح یک جان ہو جائے اور اس کا فلیور آ جائے اس میں چنوں کو بھی ہم نے چمچ سے ہلکا ہلکا دبا لیا ہے سارے چنوں کو نہیں تھوڑے سے تو گریوی ذرا اور اچھی گاڑی ہو جاتی ہے اس طرح سے اب اس میں بوائل آنے لگ گیا ہے اب اس کے اندر میں ایک سے دو ہری مرچیں ڈالوں گی اور یہ ہری مرچیں ڈال کے میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو میں پکنے دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کا کور اٹھا کے اس میں تقریباً ساتھ آٹھ کالی مرچ کے دانے لے کر میں نے اس کو تازے جو ہے وہ میں اس طرح سے کرش کر کے اس میں ڈال رہی ہوں تازی کا جو ہے وہ خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس میں بہت دہان سے ڈالیے گا مرچیں زیادہ نہ ہو جائیں میری تو یہ کونٹیٹی بھی کم تھی تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اس میں فریش بلیک پیپر جو ہے اس کو میں نے کرش کر کے اس میں ڈالا ہے اب یہ تقریباً جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہرہ دھنیا تھا میں نے فریز کیا ہوا تھا دھو کے کاٹ کے تو یہ میں نے ڈال دیا آپ فریش ڈال لیجئے اس کے علاوہ اس میں آپ ادرک جولین کر کے ڈال لیے میں جو آپ کو اتنی نصیحتیں کر رہی ہوں اور ٹپس دے رہی ہوں میں ادرک ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ ضرور ڈال لیجئے کا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں اب میں نے تھوڑا سا سپرنکل کیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر آپ حسب زائقہ ڈال لیے بلکل اینڈ میں کیونکہ اگر آپ اسے شروع میں ڈال لیں گے تو اس سے بھی سالن کالا پڑ جاتا ہے بس اب یہ جو ہے وہ مرک چھولے کی ہنکلیا تیار ہے آپ اسے انجوائے کیجئے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ جیسے آپ کو اچھا لگے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہمارے گھر میں تو کچھ نے نان کے ساتھ کھائے کچھ نے گھر کی روٹی کے ساتھ تو اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں کہتی چلوں کہ اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے میری ویڈیوز شیئر کیجئے ان پر کمنٹ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ